اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے بیلغام شہر کے اہم خبروں پر ایک نظر کل کے چار پوزیٹیو مریضوں کے بعد آج جمعہ کے روز کوئی پوزیٹیو نہیں پایا گیا بیلغام ظلہ میں کل پوزیٹیو مریضوں کی تعداد تین سو سولہ ہوئی ہے ریاست موقعہ سہد کی جانب سے دی اطلاع کے مطابق پوزیٹیو مریضوں کی تعداد دس ہزار پار ہو چکے دس ہزار پانسو ساٹھ اب تعداد ہے ریاست میں اور چھے لوگوں کی موت کورونا سے ہو چکے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانسو انیس لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا اب بڑھتے مریضوں کے مدی نظر کسی بھی طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا ایسا پھر ایک بار کل وزیر اعلیٰ یڈروپا نے کوویڈ نائنٹین ٹاسک فورس میمبرز کے ساتھ میٹنگ کے دوران دور آئی کورونا کو لے کر سہت موقعہ کو سکتی سے عمل کرنے پر ہدایت دی جائے گے ایسا بھی وزیر اعلیٰ نے کہا مریضوں کی بڑھتی تعداد کو لے کر کسی طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا اور لوگ ڈاؤن کی افوان نہ فائل آئے ایسا بھی کہا دو دن پہلے وزیر سہت ری رامولو نے زورت پڑی تو لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اس بات کو ایک ترہ سے ایڈروپا نے رد کر دیا ہے جہاں پر زیادہ مریض پوزیٹیو پائے جاتے ہیں صرف اتنی جگہ یا پھر گھر کو ہی سیل ڈاؤن کیا جائے گا اور وہ آگے تمام لوگوں کی بڑے پیمانے پر سویپ ٹیسٹنگ کی جائے گا ایسا بھی کہا گیا بیلگام شہر میں بھی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر سویپ ٹیسٹنگ کی جائے گیا ایسا سیت محکمہ نے کہا آج آلہ خطرے کے زمرے میں چوات گلی سے پچاس لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا مکمل جسمانی چکپ بی پی اور آکشجن کی سطح کو بھی دیکھا گیا سیت محکمہ نے کچھی بستیوں کی رہائشوں دکانداروں بل جمع کرنے والوں ڈیلوری بائیس کریئر والوں کے بھی ٹیسٹ کیے جانے کا اعلان کیا بیلگام شہر کے چندما سرکل میں بیلونگل کے ایک لڑکے نے زہر پی کر خود کوشش کی تھی جس کے آج موت ہو گئی بیلونگل تعلقہ کرگنڈ گاؤں کے سنجون نائکر نے چندما سرکل میں زہر پی لیا تھا زہر پینے کی وجہ یہ تھی کہ غیر اخلاقی بدکاری کے شک میں قتل ہوا تھا حاصل اقترہ کے مطابق سنجون نائکر کے بھائی نے بیوی سے غیر اخلاقی تعلقات کے بینا پر گاؤں کے ایک شخص کا قتل کیا تھا اس کے بعد سنجون نائکر کے بھائی کے ساتھ دگر گھر کے افرادوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا لہذا سنجون نائکر نے گھر کے تمام بے گناہ اور انہیں چھوڑ دیا جائے ساہی اس کا کہنا تھا اور زہر پی کر اپنی مان کو دورہ رہا تھا پر ان کی رہائی تو وہی نہیں خود زہر پی کر دنیا سے چل بسا لوگ ڈاؤن کے بعد تمام برس ٹرینوں کو بند کیا گیا تھا پر لوگ ڈاؤن کے بعد ان لوگ کو بھی جاری کیا گیا اور کچھ لوگ اسے بھی موڈی سرکار کی بڑی کامیابی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مریضوں کی تائدہ جس طرح بڑھ رہی ہے ویسے تمام پابندیاں بھی ہٹا دی جا رہی ہے بیلغام بینگلور ٹرین کو بند کیا گیا تھا پر کل سے ڈیلی سپر فاسٹ ریل جاری کرنے کو منظوری دی ہوئی ہے پہلے عبتے میں تین دن کی اجازت تھی پر کل سے ہر روز بینگلور بیلغام ریل چلے گیا جمعہ 26 تاریخ کو بینگلور سے اور 27 کو بیلغام سے ریل چلے گیا سی بھی ڈیلی سپر فاسٹ بیلغام سے شام 9 بجے چھٹے گیا اور صبح 7 بج کر 25 میمت پر بینگلور ایسا دونوں طرف کا وقت رہے گا ویسے تو بیلغام گوہاں مہاراش کی سرحد پر بسا خوبصورت چہر ہے پر اس کی خوبصورتی کو داغ لگانے والی کسٹنزی میں یہاں سرگرم ہے ان کا کام ہے کہ کسی طرح پورے دیش میں مذہب کے نام پر دو سماجوں کو لڑا جائے اور اسی کے مدنظر بیلغام کا نام تقریباً بڑے علمی دانشور لے خط سماج سوکوں کے قتل کے ساجشوں کو انجام دینے کے لیے لیا جاتا ہے پانچ سرے داول کرجے سے علمی دانشوروں کے قتل کے لیے بھی بیلغام سے کارتوس کرنے میں نام لیا جاتا رہا ہے ایک اور بار پھر بیلغام سے گیر قانونی طور پر کارتوس بیچے جانے کی خبر چرچے میں ہے کہا یہاں جا رہا ہے کہ ایک بیلغام میں جتنے کارتوس خریدنے کا کوٹا ہے اس سے کم ہی خریدے جاتے ہیں اپنے ذاتی کوٹے میں بچے کارتوس گوائے مہاراشت میں بیچنے کے بعد کئی جاری ہے جس کا استعمال بڑے جرم میں ہونے کی خبر کئی جاری ہے اس سے پہلے بھی کئی بار دوسرے ریاستوں کے پولیس بیلغام آ کر تحقیق کرتی رہی ہے خاص کر پانچ سرے داول کر پر چلائی گئی گولیاں بھی بیلغام سے ہونے کی بات کہی جاری ہے لہٰذا عوام کا مطالبہ ہے کہ انتظامیاں غیر قانونی کارتوس بیچنے والوں پر نظر رکھے اور ان مشرومانہ حرکت دینے والوں پر بھی نظر رکھے غلط کاموں کو روکنے کی کوشش کرے اس طرح کا مطالبہ عوام کی جانب سے کیا جاری ہے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ